دیکھیں پیداشی طور پر تو ہماری عقل انھی چیزوں تک محدود ہے جن کی تصدیق ہمارے محسوسات یعنی دیکھنے سننے بغیرہ سے ہوتی ہے لہٰذا اگر صرف انسان کی بات تک محدود رہا جائے تو یقیناً دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور اس کے معاملات میں پھلنا پھولنا ہی اصل کامیابی ہوئی مگر انسان جو یقیناً خود ایک تخلیق ہے اس کا خالق اسے ایک اور جہاں کے بارے میں خبردار کرتا ہے جو چند سال کے لیے ہماری رسائی سے صرف اس لیے دور رکھا گیا تاکہ اس آزاد انسان کی اصل فطرت کو کل کر سامنے لیا جا سکے یعنی اگر تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف مطمئن ہو جائے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا جائے اور بالفرض یہ اپنے خالق کی رضا مندی کے لیے جتن کرے تو اللہ بھی ایسے شخص کی قدر میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑے آج دنیا کی رنگینیوں، وسائل جمع کرنے کی دور اور رزق کی فکر نے ہمیں اتنا مگن کر دیا ہے کہ ہم مسلمان بھی زندگی کے انسانی تصور تک محدود ہو چکے پہلے ہمارا تصور آخرت حقیقت سے دور ہوا اور اب نئی نسل کو اس بارے میں سنجید کی سراسر بے وکوفی لگتی ہے ہمیں پھر سے واپس پلٹ کر اللہ کے بتائے تصور زندگی کو قبول کرنا ہوگا اور اس کیلئے اللہ کی باتیں یعنی قرآن ہی واحد میاد ہے